دل سے تیرے شکر کرتا ہوں کہ تُو نے اس دعا کو سنا ہے میرے تمام عزیز بھائیوں اور بہنوں میں آج کی اس رات کے پہر میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور اس بات کے لیے کہ جو سوال رکھا گیا ہے اس سوال کا بیان کیا جائے کہ وہ ایسا کیوں ہوا ہے میرے پیارے عزیزو اس بات کو ہم نے خدا کے حضور رکھا ہے اور خدا سے مانگا ہے خدا مجھے اس کے لیے تیار کرے اور جتنے سننے والے ہیں خدا ان سب کے ذہنوں کو کھولے اور ان کے کانوں کو کھولے اور ان کے دلوں پر اپنے رول کتس کو نازل کرے کہ وہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں کیونکہ اس وہ تسلی سے اتمنان سے سنیں اور اس کے وسیلہ سے برکت پائیں اور کسرت کی برکت پائیں سو میرے عزیزو ہم اس کلام کی طرف آتے ہیں جو کلام ہے تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت ایک گہرہ بھید ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے سب ہی نے اپنی اپنی جگہ پر بیان کیا اور جو کچھ بھی بیان کیا جو کچھ خدا نے انہیں بخشا اس کے مطابق انہیں بیان کیا خوب بیان کیا سو میں رباب جی کے نان سے ایک بار پھر سب لوگوں کو سلام کرتا ہوں اور سب لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں سو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مطیر سول کی معرفت لکھی گیا جیل جس کا چپٹر جو ہے وہ ٹونٹی فرسٹ ہے جس میں یہ حوالہ دیا گیا ہے جس سے دیا گیا ہے تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے تو کہاں سے ہوتا ہے تو میرے عزیزو ہم اسی مطی رسول کی معرفت لکھی گئے جیل جس کے تیسرے باب سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں یوہنہ اسطباغی جو ہے جس نے اس بات کو بیان کیا کہ اب درختوں کی جڑ پر کڑھاڑا رکھا ہے اور جو درخت اچھا پھال نہیں لاتا وہ کٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے سو اس بات سے ہمیں ایک چیز ضرور ملتی ہے یہ سب اپنے ذہن میں رکھنا کہ آدمیوں کو درخت کہا گیا ہے انسان کو انسانوں کو درخت کی مثال دی گئی ہے سو آگے ہم اس بات کو اور آگے بہتر سیکھتے ہیں کہ پھر باغبان کی مثال آتی ہے کہ باغبان سے کہا گیا تین سال سے میں اس میں پھر ڈھونڈنے آتا ہوں نہیں پاتا تو اس انجیر کے درخت کو اکھاڑ پھینک میں اس کی جگہ کوئی اور دوسرا درخت لگاؤں گا تو جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس درخت کو اکھاڑ پھینک اسی سے پہلے اولڈ ٹیسٹومنٹ میں کسی جگہ پر مجھے یاد نہیں میں حوالہ نہیں بتا سکتا لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ اتنا لکھا ہے کہ دیکھو اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے تو خدا اس سخت حصے کے لیے کیا کرنے والا ہے اور خدا کا بنصوبہ کیا ہے اور کس طرح خدا سٹپ بے سٹپ کام کرتا ہے سو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ کلام ہم نے سنا کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے سو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اس کو ہم کس طرح سمجھیں اب یہاں تو پہلے تو سٹارٹ ہویا کہ درختوں کی جڑ پر کڑھارہ رکھا گیا پھر یہ کہ ایک شخص نے تاکستان لگایا اور اس نے جب تین سال اس کو پھل نہیں ملا تو اس نے بھاگوان سے کہا کہ اس کو اکھاڑ پھینک میں اس کی جگہ دوسرا درخت لگاؤں گا تو بھی جو اس بھاگ کی خدمت کرنے والا تھا اس نے اسرار کیا اور اس نے کہا کہ ایک سال اور دے دے تو اب اس ایک سال کو دیکھتے ہیں جب ہم تو یہ انسان کی عمر کے تین حصے ہیں میں اس میں چیدہ چیدہ میں بیان کروں گا خاص خاص باتیں جو ہیں جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کیسا کیوں ہوا اگر میں اس کو پوری تفصیل سے بیان کروں تو یہ بہت لمبا چپٹر ہے بہت ہی لمبا چپٹر ہے اس پہ دو گھنٹے بھی بولا جا سکتا ہے تین گھنٹے بھی بولا جا سکتا ہے تو سمجھنے کے لیے جو پڑھنے والے کلام کلامی مقدس کو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اشاروں سے ہی سمجھ جائیں تو پھر اس باغ کی مثال کچھ اس طرح بھی جی گئی کہ کسی شخص نے تاکستان لگایا اور اس نے اس تاکستان سے اپنا حصہ بٹورنے کے لیے جو تاکستان کے باغوان تھے ان کے پاس سے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ وہ ٹھیکا جو ہے باغ کا وہ لے آئیں تو جو منافع ہے وہ لے آئیں تو وہ جب لینے گئے تو ان ٹھیکے داروں نے جو ہے ان نوکروں کو مارا پیتا اور قتل کیا پھر مالک نے اور نوکر بھیجے تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا تو کلامی مقدس پہ جاتا ہے کہ آخر کار اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے یہ سوچا ہے کہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے تو انہوں نے جب دیکھا بیٹے کو تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے آؤ ہم اس کو بھی قتل کر دیں تاکہ یہ ساری مراس جو ہے باقی وہ ہماری ہو جائے تو انہوں نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اب کلامی مقدس میں بتاتا ہے کہ جب مالک آئے گا تو کیا کرے گا وہ ان سب کو قتل کرے گا اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا اور باغ اور ٹھیکے داروں کو دے دے گا اس تمثیل کو اس مثال کو اس کلام کو اپنے ذہن میں یاد رکھنا جیسے جیسے میں سٹیپس بی سٹیپ بیان کرتا رہا رہا ہوں تو اب اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کس طرح پورا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے شروع سے جو دور گزرے ہیں ان دوروں کے حساب سے خدا اپنے نبی اور پیامبر اور رسول اور کاین بھیجتا آیا اور بادشاہوں کو بھی بھیجا اس نے یہ سب کچھ اس نے کیا لیکن کیا کیا انہوں نے انہوں نے وہ کچھ نہیں کیا جو خدا چاہتا تھا انہوں نے خدا کے باہ کو کھایا پیا خود سے اڑایا اور اس کا حصہ اس کا بخرہ اس کو نہیں دیا اسی لئے اگر ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو خدا انجیس سمسی نے کہا کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ سب چورہ اور ڈاکو تھے کیونکہ ان کو جو کرنا تھا وہ نہ کر سکے تو اس لئے پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اب بیٹا جب آیا تو اس نے اس کو سارے کام کو ترتیب دی ہے اس ترتیب کو ہم سمجھیں کہ جب بیٹا آیا ہے تو اس نے جب پھر اپنے تاکستان کو سنبھالنے کا جو بندوبست کیا ہے تو اس کو جب دیکھا تو وہ ٹھیکے دار جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کام قراب ہو جائے گا ہمارا سارا سسٹم قراب ہو جائے گا تو یہ ہماری لوٹ مار تو ختم ہو جائے گی تو انہوں نے آپس میں مشہورہ کیا کہ آؤ ہم اس کو بھی قتل کر دیں تاکہ مراز ہماری ہو جائے سو خدا انجیس سمسی کو اس لئے قتل کیا گیا اس بات کو یاد رکھنا کہ اسے بھی قتل کیا گیا اس لئے کہ جو کچھ وہ کرتا تھا وہ ان کے سمجھ سے عقل سے باہر تھا اور ان کے حساب سے وہ ان کے لئے بہت نقصان دیتا تو یہ سب کچھ انہوں نے کیا اب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوس ساری تعلیم دیتے ہیں شروع سے جب انہوں نے منہ دی کی تو انہوں نے سٹارٹ اس بات سے لیا کہ میں اسرائیل کے کوئی بھی بھیڑا کو ٹھونڈنے کے لئے آیا ہوں سو اس نے ٹھونڈا چھن چھن لوگوں میں اس نے موجزات کیے اور جو جو لوگ اس پر ایمان لائے وہ سب جو تھے وہ اس کی تعلیم کے مطابق جب چلے تو ایمان لائے تو وہ اس کا حصہ اس کو مل رہا تھا وہ اپنا حصہ بٹور رہا تھا جو لوگ اس کو چاہیے تھے وہ اپنے لوگوں کو لے رہا تھا یہ ہم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے تو اس لئے اس نے یہ منہ دی شروع کی کہ آسمان کے بعد چھنے نزدیک آگئی ہے اس نے اپنا کام کیا لیکن ان کاموں کے اندر جو چیز جو بھیڈ چھوپے ہوئے تھے ان بھیڈوں کو وہ جو ٹھیکے دار تھے جو کہن تھے فقی فریسی تھے اور سردار کہن تھے اور جتنے بھی اس وقت کے دور کے بادشاہ جو اس وقت جو تھا وہ بھی اور دوسرے اور بھی بادشاہ جو تھے وہ سب اس کے خلاف ہو گئے اور اس کی مخالفت کی لیکن وہ اپنا کام کرتا رہا اس نے ہیکل میں سے بھی لوگوں کو نکالا اور اس نے کہا کہ تیرے گھر کی گارت مجھے کھا گی اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر تمام قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا اور تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوں کی کو بنا رکھا ہے تو یہ سب کچھ اس نے کیا اصل میں وہ کس گھر کی بات کر رہا تھا کس مقدس کی بات کر رہا تھا کہ وہ دعا کا گھر کون تھا جو ان لوگوں کے اندر پاپ تھا جو ان لوگوں کے اندر لالچ تھا حسد تھا بغز تھا غصہ تھا تفرقے تھے جدائیاں تھیں مگر خدا کی کوئی بات ان میں نہ تھی تو ان لوگوں نے خدا کا جو مقدس تھا اس میں ہر طرح کی ان چیزوں کو انہوں نے بھر رکھا تھا یعنی انسان نے اپنے دل میں یہ سب چیزیں جو تھیں ان کو بھر رکھا تھا اور خدا کے لیے انسان کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی اس بات کو بھی ہم غور سے یاد رکھیں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن مسیح یسو اپنا کام کرتے رہے اب ہم نے اس بات کو بھی جان لیا کہ کتنے کتنے نبی آئے آدم سے لے کر نو تک بھی آئے اور نو سے لے کر ابراہم تک بھی آئے نبی اور ابراہم سے لے کر تو پھر انتہا ہی ہوئی نبیوں کی بہت بڑی اقتداد خدا نے انسان کے لیے بھیجی لیکن انہوں نے اس کو بھی نہ جانا ان کو بھی قتل کیا ان کو سزائیں بھی تھی اور ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو تھے وہ جھوٹ پرمبنی تھے جو اب جھوٹی نبوتیں کرتے تھے اور یہ سب کچھ کرتے تھے اس لئے چورہ اور ڈاکون کو کہا گیا اور کاہن جو تھے وہ بھی مقرر کیے اور مثل کی غلامی سے نکالا وہ جگہ بھی تھی جو وعدہ کے مطابق تھی سارا کچھ خدا نے کیا لیکن آخر کار اس نے دیکھا کہ کوئی بند نہیں پا رہی بات تو پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو کلمہ ہے جو کلمہ مجسم ہے اسے بھیجا اس نے تو وہ جب آیا تو اس نے پھر اپنا کام شروع کیا لیکن خدا کا منصوبہ ساتھ ساتھ سے چلتا رہا تھا اس لئے خدا نے پہلے سے ہی کہا کہ آؤ ہم جو ہے دیکھیں کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے تو اس سخت حصے میں سے جتنی روحوں کو خدا منجی سوپسی نے بچا لیا جو اس کی پیروکار ہو گئے وہ اس کے تھے جن کو اس نے لے لیا اور جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا وہی سخت حصہ تھا جنہوں نے اس کی مخالفت کی اس بات کو یاد رکھنا تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ خدا مند یہ سنسی اپنا کام کرتے ہیں اور کسی جگہ پر کو توڑوں کی بھی مثال دی ہے کہ ایک کو پانچ توڑے دیا اور ایک کو دو توڑے اور ایک کو ایک ہی توڑا دیا تو اب وہ کیا کر رہا تھا یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا تو وہ سکھا رہا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے یہ سارا کچھ پہلے ہو چکا تھا اس نے کہانوں کو مقرر کیا اس نے بادشاہوں کو مقرر کیا اس نے نبیوں کو مقرر کیا لیکن سب نے اپنے اپنے کام جو اپنی مرضی کے مطابق کیا اگر ہم پہلے تواریخ دوسری تواریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے بادشاہ ہوئے جن کو خدا نے بادشاہ دی لیکن انہوں نے خدا کے خلاف کام کیا لیکن جنہوں نے خدا کے خلاف کام نہیں کیا ان کے بارے میں بھی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کے نام بادشاہوں کی مرضی کے مطابق نہیں کیا ان کے نام بادشاہوں کی کتاب میں نہیں لکھے گیا تو وہ سخت حصہ ہے جن کے نام نہیں لکھے گیا وہ سخت حصہ ہے جن کائنوں نے خدا کی مرضی کے مطابق جو ہے قوم کی نگابانی نہیں کی وہ سخت حصہ ہے جو سردار کائنوں نے نہیں کیا وہ سخت حصہ ہے اور جو فقی اور فریسی ہیں وہ سخت حصہ ہے یہ سارا اس کو اگر کوئی گوھر سے پڑے اور سٹیڈی کرے تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ سب سخت حصہ تھا اس لیے خدا اپنے کلمے کو بھیجا مجسم کر کے بھیجا تو اس مجسم کو ہم دیکھیں کہ اب وہ کیا کر رہا ہے تو کلام مقدس بتاتا ہے کہ اس نے جب تحت تام تک کام پہنچنے والا تھا تو لکھا ہے کہ اس نے گدی کا بچہ پکڑا اس پاس لادو کے بچے پر بیٹھا سوار ہوا اور جتنے لوگ اس پر ایمان لا چکے تھے ان سب نے اس کے حق میں نعرے لگائے اور خوشنا کے نعرے لگائے اور اس کو دوست مانا اپنا بادشاہ مانا انہوں نے سب کچھ کیا لیکن جو نہیں کرنا چاہتے تھے ان کو اس بات سے چڑھوئی لیکن جو سب سے پہلا کام اگر کلام مقدس کو ہم پڑھیں کہ کوئی سی جگہ پر لکھا ہے کہ جب وہ یروشلیم کے پھاٹک میں داخل ہوا تو وہیں پر رکیا اور وہ رویا یروشلیم پر خداوند یسومسی رویا اور اس نے روکتے روتے وہاں ایک کلام کیا کہ اے یروشلیم اے یروشلیم تو جو نبیوں کو اور رسولوں کو قتل کرتی تجھے کیا کہوں میں نے بہت چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پڑھوں کے نیزے چھپا لیتی ہے میں تجھے چھپا لوں مگر تُو نے نہ چاہا یہ اس طرح پر کلام کیا اس نے جہاں انٹی ہوئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی دنوں میں وہ بیتنیاں کبھی سفر کرتا ہے پھر اب بیتنیاں سے یروشلیم تک آنا جانا ہے تو انہی دنوں میں اس نے ایک انجیر کے درخت کو دیکھا بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے میان کیا ہے انجیر کے بارے میں لیکن میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ انجیر کا درخت جو ہے جس کی مثال دی گئی ہے وہ یہ ہے اس کا مطلب جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انجیر کا درخت ایک ایسا درخت ہے جس میں دو بار پھالاتا ہے اور ایک پھل وہ ہوتا ہے جو موسم کھوتا ہے اور دوسرا پھل جو ہوتا ہے اس کو دھوکے کا پھل کہا گیا ہے یعنی شادوں نادوس میں چند دانے لگ جاتے ہیں تو لوگ ان کو بھی کھاتے ہیں اور اس کو دھوکے کا پھل کہا جاتا ہے تو اس میں ایک مثال درخت کی اس کی پہچان کی دی گئی ہے کہ جب تم دیکھو کہ انجیر کے درخت کٹانیاں نرم پڑ رہی ہیں اور اس میں سے کمپلیں پھوٹنے لئے پتیں نکل رہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے یعنی اس کے موسم کی پہچان ہو جاتی ہے تو اسی حساب سے اسی پہچان کے حساب سے ہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے حساب سے خداون اس انجیر کے درخت کے پاس گئے اور دیکھا کہ کوئی پھل ہے دیکھا ہے کہ اس کو بھوگ لگی تو بھوگ اس کو کس بات کی تھی بھوگ سے اس کی کیوں جہاں ٹوٹتی تھی کہ جو وہ اس درخت کے پاس گیا کہ اس کو کھانے کو ملے لیکن اس میں سے کچھ نہ ملا جب کچھ نہ ملا تو اس نے پھر کہا کہ آئندہ کترج میں کبھی پھل نہ آئے تو یہ انجیر کا درخت جو ہے یہ بہت ہرا بھرا ہوتا ہے جب اپنے سیزن پہ اس کے پتے شتے نکلتے ہیں تو بڑی خوبصورتی ہوتی ہے اس کے ہریاول بڑی ہوتی ہے تو اس کو یروشلیم کے ساتھ تشویہ دی گئی اور بنی اسرائیل کے ساتھ تشویہ دی گئی تو یعنی خدا نے ہر طرح سے خداونی اسمسی نے دیکھا کہ اس قوم میں سے کسی طرح بھی کوئی پھل دھوکے سے بھی اس میں سے کچھ اچھے کام مل دیں تو یہ پھل اس کے لئے ہوگا اس کو یہ بھوک دی کہ مجھے میرے لوگ چاہیے لیکن ان میں سے نہ ملے جب نہ ملے تو اب اس بات کو سمجھیں کہ پھر اس نے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ آئے پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے بہت چاہا کہ تیرے بچوں کو سنبھال لوں مگر تُو نے نہ چاہا اس سے پہلے میں نے ایک بات بتائی کہ کسی جگہ پر اولڈ ٹیسٹرمنٹ میں یہ لکھا گیا کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے یہ اولڈ ٹیسٹرمنٹ میں یا نیو ٹیسٹرمنٹ میں یہ مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں آن پر آدمی ہوں اور تھوڑا پڑا لکھا ہوں لیکن اب نظر بھی اتنا کام نہیں کرتی کہ میں ہر حوالہ جو ہے اس کو دیکھ کے پڑھ کے تو بتا سکوں سو میں ہمیشہ زبانی کلام کرتا ہوں تو میرے عزیزو ان باتوں کو گوھر سے دیکھیں یہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا انتیر کے درست کو کہا اینڈک تجھ میں کبھی پھال نہ آئے اور پھر کہا کہ میں نے تیرے بچوں کو بڑا چاہا کہ جس طرح مرگی چھپا لیتی میں تجھ پا لوں مگر تُو نے نہ چاہا اب تیرا کام تمام ہونے والا ہے لیکن وہ لوگ اس کا کام تمام کرنے کے در پہ لگے ہوئے تھے ان دونوں باتوں میں ڈیفرنٹ پائے جاتا ہے وہ خدا کے بیٹے کو مارنا چاہ رہے تھے لیکن بیٹا ان کا اینڈ ان کو بتا رہا تھا کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا کسی پر بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت نہیں کی یہ آنے والے وقت کے لیے تھی تو یہ آنے والے وقت کے لیے ہی تھی کیونکہ جو کام وہ کرنے جا رہا تھا اس کے بعد یہ سب کچھ ہونے والا تھا یہ بربادی ہونے والی تھی تو اسی کے لیے اس نے بیان کیا یہ سب کام جب پورے ہو گئے سب باتیں پوری ہو گئیں کلام پورا ہوا تو اب ہم تھوڑا سا اس بات کو دیکھ لیں کہ جو اس نے کہا کہ وہ باغ اور ٹھیکے داروں کو دے لے گا اب وہ اور ٹھیکے دار دیکھنے ہیں کہ وہ کون سے ہیں وہ وہ ٹھیکے دار ہیں جن کو خودہ مند یہ سمسی خود سے تیار کر رہا تھا جو اس کے شاگرد تھے اب توڑوں کی مثال جو لیتے ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ سب کے ساتھ ایسا ہوا اور اس نے ان سے گردوں میں سے پھر سب کو اسی طرح جو ہے حصے دیئے اور ان کو اسی کے حساب سے استعمال کیا اور انہوں نے کلیسیاؤں کو تیار کیا پوری دنیا میں انہوں نے انجیل کی ملا دی کی اور مگر ایک کو ایک توڑا ملا اور وہ بھی اس نے کچھ نہ کیا تو اس کو اس بات کی پھٹکار پڑی کہ تو نے ایسا کیوں کیا جب تو جانتا تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں میں تجھ سے ایک کبھی حساب لے سکتا ہوں تو پھر میرا روپیہ تو نے کیوں نہ ساہو کانا کو دے دیا تاکہ میں ان سے سود سمیت واپس لے لیتا تو میری زیدو اگر اس ایک توڑے کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک توڑا جو ہے جو ہاں تک جو خدا کرو میری مدد کرتا ہے تو وہ ایک توڑا ہے کہ بائبل امکدس میں کہا کہ اگر تو رائی کے دانے جتنا بھی ایمان رکھتا ہے پہلی بات دوسری بات کسی نے ایک رائی کا دانہ اس کو مل گیا تو اس نے اپنے کھیت میں بولیا تو وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا درخت بن گیا جس کو ایک رائی کے دانے کتنا بھی کلام مل گیا اور اس نے اس کو اس کے جو تھے جو خادم جن کو وہ تیار کر رہا تھا اس کے شگر جو تیار کر رہا تھا اگر وہ ان کے ساتھ مل کر اسی خدمت میں لگ جاتا تو اس نے ان کے ساتھ شیر کر لینا تھا کیونکہ ان کو وہ ٹھیکہ دے رہا تھا آئندہ کو وہ جو کام کرنے جا رہا تھا اس کام کے بعد یہ ٹھیکہ اس نے ان کہنوں کو نہیں بلکہ ان شگردوں کو دیا آسا تو اب ان شگردوں نے جب کام کیا تو ان کے ساتھ مل کر جس نے بھی کام کیا اس کا شیر بڑھ گیا اور وہ اس نے بھی اس کا پورا منافع کمایا اور خود بھی کمایا اور مالک کو بھی اس کا جو پورا حق تھا وہ ادا کیا ہے وہ ایک تھوڑا یہ ہے کہ ایک دانہ ایک کلام کا ایک حکم جس کو مل گیا اور اس نے اسی پر عمل کر لیا اور اس کے ان ٹھیکے داروں کے ساتھ شیر کر لیا تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے اور اس سے وہ سود سمیت خود بھی واپس لیتا ہے اور اس کو بھی اس کا منافع اس کا سود ملتا ہے شاید یہ اس سے پہلے اس کی definition اس طرح کسی شخص کے نہ ہوئی ہو لیکن میں جو کر رہا ہوں تو میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں اس وقت میں خدا کی حضوری میں بیٹھا ہوں تو اس بات کو میں بیان کر رہا ہوں سو میرے عزیزو ان بات ان کو سمجھیں تو اس لیے اس نے کہا تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک کلام اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کلوزن کی طرف لے جائیں گے وہ کلام یہ ہے کہ نوہ دو باپ کو کو بڑے گوھر سے پڑے جہاں یہ اس نے فرمایا کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے دوسرا وہ انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا تو اب ان کو قتل کر تو ٹھیکا اور ٹھیکے داروں کو دے دے گا تیسرا میں نے بہت چاہا کہ جس طرح مرگی پروں کے نیچے چھپا لیتی میں تجھے چھپا لوں اب چوتھا ہم یہ دیکھتے ہیں نوہا دو باب ہے اس کو بڑے گوھر سے کوئی پڑے اور اس کی بارہ یہ تیرہ عید سے جو ہمیں چیز ملتی ہے کہ اے دختر سیون میں تجھے کس سے تشبید ہوں اور کیا جان کر تجھے نصیحت کروں ایسا کچھ لکھا ہے تیرا زخم بہت بڑا ہے سمندر جیسا بڑا ہے کون تجھے شفا دے گا کون تیری داد رسی کرے گا اے دختر سیون تُو نے تو بری طرح اپنے آپ کو بیمار کر لیا ہے اور تُو موت کی طرف چل پڑی ہوئی ہے یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اور اس سے آگے جا کر اٹھارہ سترہ اٹھارہ آیت اور اس سے بھی آگے جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اے دختر سیون تین رات نہر کی طرح آنسوں تیرے جاری رہیں تو تیری آنکھ میں چھپکی نہ تیری آنکھ کی پٹلی جو ہے کیا کرنے والا تھا اور اس قوم سے وہ کتنا بیزار ہو چکا تھا اس لیے اس بیزاری میں نوحہ کی کتاب اس کلام کو بیان کر رہی ہے کہ اے میری دختر سیون تجھو 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 کس سے تشبیح دوں اور تجھو نوحہ کیونکہ یہ سب کچھ اس سے پہلے پورا ہو جگہ تھا اب صرف ایک کام رہ گیا تھا باقی اور وہ ان کے حساب سے جو تھا وہ خدا کے بیٹے کا قتل تھا اس لیے میرے اور آپ کے لیے ان کے لیے وہ قتل تھا لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ ایک زندگی بخش منصوبہ تھا ہمیشہ کی زندگی کا اسی لیے کرنٹس میں وہ اچھی چیز آئی ہے کہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت اب وہ جس کو بے وکوفی سمجھ کر اس کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے وہ بے وکوفی کر رہے تھے اور وہ بے وکوفی کے ارادے پر لگے ہوئے تھے مگر جتنے اس پر ایمان لائے تھے وہ سب جو تھے وہ اس کے رحم کے وسیلہ سے اس کے فضل کے وسیلہ سے وہ نجات پانے والے تھے اور ان کے لیے وہ خدا کی قدرت تھی کیونکہ وہ ہمیشہ کی موت سے بچ نکلنے والے تھے اور وہ بچ گئے آج بھی جو اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ بچ جائیں گے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پہ لیں گے مگر جو اس پر ایمان نہ اس وقت لائے نہ آج لائے لا رہے ہیں وہ اسی موت کے حوالے ہو جائیں گے اور اس نے ان کو موت کے حوالے ہی کر دیا تھا جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے بہت چاہا تجھے سنبھال لوں مگر اب تو نے نہ چاہا اب دیکھ تیرے دن جو ہے وہ تیرے ختم ہو گئے تیرے دشمن تیرے گرد مورسہ بندی کریں گے اور وہ تیرے بچوں کو گلیوں میں پٹک دیں گے اور وہ تجھے برباد کر دیں گے تو یہ چیز آنے والے وقت کے لیے تھی جو اس نے بیان کی اور اس سے پہلے اس نے یہ چیزیں بیان کر دی تاکہ شاگردوں کو بھی اس بات کا اس کلام کا پتہ چل دیں اور اس کلام جب وہ پورا ہوتا دیکھیں گے تو ان کو یاد آئے گا وہ کلام اور ہم کئی جبوں پر دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے جب ان کے سامنے اس طرح کے کام ہوئے تب ان کو یاد آیا کہ اس نے یہ بھی کہا تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تین دن میں یہ حیکل جو ہے تیار کر سکتا ہوں اگر تم اس کو گرا دو تو ٹھیک ہے امارتوں کو جب اس نے امارتوں اس کو دکھانے کے لیے جب لے گئے تھے تو اس نے کہا تھا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے تو یہ کلام سب جب انہوں سے گردوں نے پورا ہوتا دیکھا ہے تو آپ کلام خدا کو پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں بارخا لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے اس بات کو دیکھا تو ان کو یاد آیا کہ یہ کلام اس نے کیا تھا وہ یاد کیوں آیا ان کو وہ جو آدمی بھول جاتا ہے وہ کیسے اس کو یاد آ جاتی ہے یہ بات یہ بات اس وقت یاد آ جاتی ہے جب خدا کا روح اس کے اندر کام کرتا ہے اور وہ جب اس طرح کا کام کرتا ہے جو اس نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اب جب وہ آپ لوگوں کے اور میرے اندر ایوان کے مطابق ہے تو وہ سب کچھ ہمیں یاد کراتا ہے تو وہ سارا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا کہا تھا اور میں نے کیا 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 اور کس طرح میں نے سٹیپ بی سٹیپ کیا اور میں کس طرح آگے بھی سٹیپ بی سٹیپ کرنے والا ہوں تو ہم کلام مقدس کو جب دیکھتے ہیں تو اس سے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ پھر مسیح یسو کے ستر سال بعد یروسلم کی کیسے بربادی ہوئی اور کس طرح فلسطین نے اس پر قبضہ کیا اور کس طرح انہوں نے تمام ان کے عمارتیں کرائیں اور انہوں نے یروسلم کو برباد کیا اور بنی اسرائیل کو یہودہ کے قبیلے کو بھی وہاں سے خدیر دیا انہوں نے اور وہ کتنے سال تتر بتر رہے اور کتنے سال انہوں نے عذیت اٹھائی اسی پر خداون یسو سمسی نے یہ سب کچھ بیان کیا تھا کہ اب تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اسی لئے اس نے کہا تھا کہ آئندہ کو تجھ میں پھالنا آئے جتنا وہ خوبصورت تھا جتنی اس کی شان و شوقت تھی جتنا اس کا روب اور دب دبا تھا اور اس کے حساب سے جتنی اس کے اندر بلیسنگ تھی اور اس بلیسنگ کا جب آؤٹپٹ خدا کو نہیں مل رہا تھا تو یہ پھر خدا نے اس لئے کیا تو اس لئے اس نے اس درخت سے بھی کہا کہ آئندہ کو تجھ میں کبھی پھل نہ آئے گا یعنی اب تیرا کام تمام ہو جائے گا اب بڑی کوشش میں نے کر لی لیکن جو تو کچھ میرے ساتھ کرنے والے ہیں تم کرنے والے ہو اب وہ تو اس سے بھی بتر تمہارے ساتھ ہوگا کیونکہ میں تو یہ حیکل کھڑی کر لوں گا مگر تم سے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی اور آج تک حیکل ویسے کی ویسی ہی اس کی دیوار کھڑی ہے یہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں اور دنیا کے تمام خادم اس بات کو بیان کرتے ہیں دنیا کے تمام جو سیاہ ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں جو دنیا کے تمام انکر جو ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں یہ سب کچھ ان ساری چیزوں کو کاؤنٹ کریں آپ تو پھر کیسا ہے خدا اس طرح کام کرتا ہے ہم خدا کے ان باتوں کو سمجھیں کہ خدا کیسے کیسے کام کرتا ہے اور ہم جو اپنی زندگی میں کر رہے ہیں ہمارے کیے کہ خدا ہمیں کیا عجر دے گا اور کیسے کیسے دے سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے ہمارے لیے کچھ بھی ممکن نہیں ہمارے لیے ناممکن ہے جب تک وہ ہماری مدد نہ کرے مگر وہ جو خود کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے لکھا ہے کہ وہ گویا ان چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جو پہلے سے موجود ہیں جو کہ لوگوں کے دیکھنے میں تو نہیں آتی لیکن وہ کر دیتا ہے اور یہی چیز ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی بنی اسرائیل کو نظر نہیں آ رہی تھی یہودہ کے قبیلے کو نظر نہیں آ رہی تھی سامریوں کے سارے قبیلوں کو نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس نے کھوئے ہوئے جو تھے جنت کو اس نے چنا کہ وہ اس پر ایمان لے آئے وہ لے آئے باقی سب رہ گئے اور بنی اسرائیل جو یہودہ کا قبیلہ تھا وہ بھی وہاں سے کھدیڑا گیا اور یروشلیم برباد ہوا اسرائیل برباد ہوا اور کئی کتنے سال میں اب اس کی کلکولیشن تو نہیں کر سکتا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اسی یہ جو بیسویں صدی گزری ہے اسی صدی میں ہی انہوں نے پھر سے آ کر اس پر کابس ہوئے ہیں اس سے پچھلے اندازہ کر لیں مسیحیسو کے ستر سال بعد جو ان کے ساتھ ہوا تب سے لے کر اس بیسویں صدی کے نصف حصے تک جو ہے کیسے ان کا گزروہ ہے اور اب وہ اس ان پچھتر سالوں میں تقریباً پچاس سال پچھلی بیسویں صدی کے کر لیں اور یہ تئیس سال یہ ہیں تو مطلب ستر سالوں میں وہ اب یہاں تک پہنچے ہیں کہ اب ان کی صورتحال کیا ہے تو وہ بحال ہیں اپنے طور پر اور اب وہ اپنی جگہ جو ہے وہ جنہوں نے چھینی ہوئی وہ ان سے واپس لیتے ہیں وہ ان کو دیتے نہیں ہیں یہ سارا محول جو بنا ہوا ہے لیکن ابھی بھی بنی اسرائیل کو اگر دیکھیں تو وہ غلطی پر جا رہے ہیں کلام مقدس کے مطابق میرے عزیزو غلطی پر جا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک بھی وہ خداوندی یسو مسیح کو قبول نہیں کر رہے لیکن ہم اس بات کو اس حد تک دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں اس نے کہا کیوں لانت کی اس درخت پر لیکن اب ہم نے لانت کا پتہ چل گیا کہ صرف وہ ایک درخت پر ہی لانت نہیں ہوئی اس نے کہاں کہاں اس لانت کو اور اس سختی کو اس سزا کو ان پر بیان کیا ہم نے کبھی اس کو پورے طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور ہم اقلام مقدس کی صرف جو بات سامنے ہوتی ہے اسی کو ہم صرف دیکھ کر تو اس پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں مگر اس کے پورے سیاک و سواک کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں سو میرے عزیزو خدا اس طرح کام کرتا ہے خدا کے بھیدوں کو جانیں اس کی معرفت کو جانیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ وہ قادر مطلق ہے اسے جانیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کو سمجھیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اس کو کسی انسان کی یہ جرت نہیں کہ اس کو یہ کہہ سکے کہ تو نے یہ کیا اور یہ کیوں نہیں کیا کیونکہ وہ مالک ہے ہم اس زمین پر جن مالکوں کے غلام ہوتے ہیں یا ان کے نوکرییں کرتے ہیں وہ جو چاہیں وہ کریں ہم ان کو کبھی نہیں کہہ سکتے جو کہ فانی انسان ہیں لیکن ہماری جرت نہیں ہوتی کہ ہم ان سے کہیں اگر کوئی کہے کہ آپ کا مالک کیا کرتا ہے تو آپ کا جواب میرا جواب یہ ہوتا ہے بھئی وہ مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے تو بھئی جو ساری کائنات کا مالک ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے جو سمندر کی تہتک کا مالک ہے اور مخلوقات کی ایک ایک چیز پر قادر ہے اس کا مالک ہے تمام پہاڑوں کا مالک ہے فضاء کا مالک ہے پانیوں کا مالک ہے ستاروں کا مالک ہے سورج اور چاند کا مالک ہے وہ کسی کا مالک نہیں ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اسے کون پوچھے گا کہ تو کیا کرتا ہے اور میں اور آپ کون ہیں جو یہ کہیں کہ اس نے یہ لانت کیوں کی اگر اس کیوں کو سمجھنا ہے تو اس کے کلام کو دل سے رسیب کریں تو وہ کیوں آپ کو خود سے بتا دے گا کہ میرے کلام کو پورے طور پر سٹیڈی کرو تو پھر سمجھو کہ میں نے کیوں ایسا کیا میرے عزیزو مجھے امیت ہے کہ یہ کلام سب کے لیے باعث سے برکت رہے ٹیرے گا اور سب اس سے سیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے سو خدا مدعب سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکشے اور آپ لوگ صدا خوش رہیں اور اس کلام کو جو جو سنیں اس کو اور زیادہ لوگوں تک پنچائیں خدا مدعب سب کو برکت دے اور بڑی برکت دے آمین سمم